احضر بلہ امیل شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بعض دفعہ ہم ان چیزوں کے لئے اتنی محنت نہیں کر پاتے جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں کیونکہ ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں اللہ سے ہم بہت جلدی اللہ کی قدرتوں اور طاقتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے لگتے ہیں ہم وقت سے پہلے ہی ہار مان لیتے ہیں ہم خود کو اتنا چانس ہی نہیں دیتے کہ ہم دوسری دفعہ دوبارہ سے کوشش کر سکیں حالانکہ اکثر اوقات ہمارے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم جی سکیں لیکن ہار جانے کے خوف سے ہم کوشش ہی نہیں کرتے اور کوشش بھی بغیر ہی ہار جاتے ہیں جو چیزیں جتنی خاص اور اہم ہوتی ہیں ان کے لئے کوشش بھی اتنی ہی شدہ سے کی جاتی ہے اور یہ بات ہمیں اللہ نے سکھائی ہے اللہ نے قرآن میں رسکی تلاش کے حوالے سے فامشو کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی ہے چلو اور نماز کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں فاسو کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی ہے دوڑو اور جنت کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں وسارو کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی ہے چلدی کرو اور اللہ کی جانب واپس پلٹنے کے لیے اللہ نے قرآن میں فروا کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی ہے اڑھ کر آؤ قرآن میں واقعی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور اگر آپ پچھلی مثالوں پر گور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ ہمیں ذکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں جس چیز کی جتنی چاہے ہم اسی چیز کے لیے اتنی ہی میند کریں گے ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھنا اور نہ ہی ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ یہ ممکن ہے یا پھر ناممکن ہمیں بس کوشش کرتے رہنا ہے ہمیں اللہ پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہنا ہے ہماری کوشش ہی ہماری کامیابی ہوتی ہے ہم اپنے گولز سیٹ کرنے کے بعد کچھ دیر ان گولز تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ہم ان تک پہنچ نہیں پاتے تو ہم ساری ہمتیں چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی ناکام کامیابی ایک دو دفعہ کوشش کرنے سے حاصل نہیں ہوتی اس دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ موجود ہیں اگر آپ ان کی کامیابی کی کہانی سنیں گے تو آپ کو اس ایک کامیابی کی کہانی میں ناکامی کے انگنت مراحل ملیں گے کوئی بھی آخری سیڑھی تک پہلی سیڑھیوں کو عبور کے بغیر نہیں پہنچتا سب کو جیس سے پہلے ہار دیکھنی پڑتی ہے اس سے کوشش کرنا مت چھوڑیں آپ کامیاب ہوتے ہیں یا پھر ناکام ہوتے ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں اہم صرف یہ ہے کہ آپ نے کوشش کی اور آپ کو بعد میں کبھی بھی اس چیز کا پچتاوا نہیں ہوگا کہ آپ نے ٹرائی نہیں کیا تھا کتنے ایسے مواقع ہیں جو ہم نے اس لیے گواں دیئے تھے کیونکہ ہمیں ہار سے ڈر لگتا تھا اور آج جب ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو دل دکتا ہے اور یہ گلٹی فیل ہوتی ہے کہ کاش تب ہار پہ اتنا فوکس نہ کیا ہوتا کاش تب اپنی محنت کا کچھ حصہ تو ڈالا ہوتا تو اب یہ وقت ہے اپنی غلطیوں کو صدھارنے کا آگے کیا ہونا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس لیے ہمیں منزل کی فکر نہیں کرنی ہمیں بس صحیح راستے کا انتخاب کرنا ہے اور پھر اس راستے میں اپنی ذات انویسٹ کرنی ہے اور اللہ سے بہتر کا گمان رکھنا ہے پھر منزلیں مل جائیں گی اور راستے بھی کر جائیں گے بس اتنا یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اور وہ آپ کے لیے بھی اس چیز کو ممکن بنانے پر قادر ہے جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں بس آپ کو اپنی تڑپ اللہ کو دکھانی ہے وہ تڑپ دکھانے کے لیے آپ کو وہ خاص رویہ خیار کرنا ہوگا جو ایک بہادر اور فرمبردار مومن کا ہوتا ہے آپ کو نمازوں کے لیے دوڑ کر آنا ہوگا آپ کو اللہ کو منانے کے لیے اڑ کر آنا ہوگا آپ کو اللہ کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا آپ کو راتوں کو جاک کر اپنی طلب کے لیے اپنی جھولی کو پیلانا ہوگا آپ کو دن رات اپنی زبان کو اللہ کی ذکر سے ترکنا ہوگا آپ کو ہر وہ کام کرنا ہوگا جو اللہ کی توجہ آپ کی طرف کینچیں جس سے اللہ کو آپ کے مانگنے کی عددہ پسند آجائے جس سے اللہ آپ سے راضی اور خوش ہو جائے اور اس کے لیے آپ نے ایک دو دفعہ ٹرائے کر کے نہیں چھوڑ دینا بلکہ بار بار کوشش کرنی ہے جب تک اللہ دل نہ بتل دے تب تک آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے آپ نے اللہ کو مناتے رہنا ہے آپ نے اللہ کی پاس پلٹ کر بار بار واپس جاتے رہنا ہے آپ نے اسے اتنا پکارنا ہے اتنا پکارنا ہے کہ سب ارشوالوں کو آپ کی آواز کی پہچان ہو جائے اور آپ آئندہ جب بھی اللہ کو پکاریں تو ارشوالوں کو پتہ چل جائے کہ یہ وہی بندہ ہے جو روز اللہ کو منانے آتا ہے پھر دیکھئے گا آپ کی کیسے اللہ آپ کے لیے اپنی مدد کے دروازے کھولتا ہے اور آپ کی دل کو سکون اور اتمنان سے مالا مال کر دیتا ہے اور آپ کو سب عطا کر دیتا ہے جس کے لیے آپ اسے پکارا کر دیتے تھے اور آپ کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر دیتا ہے ان بندوں میں جن کے آواز ارشوالے پہچانتے ہیں جن کا نام فرشتوں کی مہافل میں مشہور ہے جن کی کامیابی کے چرچے دنیا اور آخرت دونوں میں ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے چنا ہے جنہیں اللہ نے اپنے کر پکشا ہے انشاءاللہ آپ بھی انہی میں سے ایک ہوں گے شکریہ